سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس بیان جس میں خاص طور سے مسلم اور اسلام کا تعلق ہے تو آخر کیا کرنا چاہ رہے ہیں محمد بھاگوات جی کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اس سے بھاگوات نے ان کا بیان میں نے پڑا ہوں اس میں انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ احساس بڑتری چھوڑ دیں سب سے الگ رہنے کا خیال چھوڑ دیں ہم ہی بہتر ہیں یہ خیال چھوڑ دیں تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی بہتر ہے تو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے آپ کے کہنے سے تو وہ چھوڑے گا نہیں اگر وہ اپنی بہتری کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بدسلوک ہی کرتا ہے جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ برامن ہیں تو ہم جو دروں کو جو ہے وہ اپنے مندر میں آنے نہیں دیں گے اپنے کھوے سے پانی نہیں لینے دیں گے اپنے یہاں اس پلاہ جلا دیں گے اس کی اجازت تو کسی کو نہیں اور وہ سلمان یہ سب کرتے بھی نہیں کرتے بھی لیکن ہر انسان میں انفرادی طور سے کچھ کوبیاں ہوتی ہیں جس کی بنا پر وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اجتماعی حیثیت سے بھی کچھ کوبیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مین حیثیت کو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے آرے سے بھی بہت سارے معاملے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتی ہے گھر سے کہو ہم ہندو ہے یہ نارا جو ہے وہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ لوگوں کو بلائیں گے اور پھر جن کو اچھا بننا ہے وہ آئیں گے یہ یہ ان کے بیان میں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اور دوسروں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اچھا بننا ہے تو ہمارے پرانس آئیے اس کا مطلب آپ اچھے نہیں ہیں تو آپ خود تو یہ کریں گے اور یہ رواداری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری رواداری ہے کہ ہم لوگوں کو بلائیں گے جو آئے گا آئے گا جو نہیں آئے گا اس سے ہم کو کوئی شکایت بھی ہے یہ رواداری تو سب کے پاس ہے لیکن جب کوئی جوسرا بلاتا ہے تو یہ ان کا دھرم خطرے میں پڑ جاتا ہے اور پھر یہ جو ہے وہ جناب اس کو زبردستی کرنے لگتے ہیں کہنے لگتے ہیں کہ وہ زبردستی کی جا رہی ہے تو یہ تو عجیب بات ہے آپ جو ہے وہ دعوت دیں وہ زبردستی ہے وہ زبردستی ہے ان کو ڈر بہت لگتا ہے اصل میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود احساس کم تر ہی کا شکایت دیکھیں عام ہندو جو ہے اس کے اندر کوئی کم تر ہی نہیں ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے ملتا ہے جلتا ہے اس کو نہیں لگتا کہ مسلمان ہم کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں اور نہ مسلمان ان کو کم تر سمجھتا ہے مسلمان جو ہے وہ مساوات کا دین ہے یہ اس میں سارے انسانوں کی مساوات کو جو ہے اس کی تعلیم دی گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں زور زبردستی سے بنا کیا گیا لیکن دعوت دینا ہماری رحمہ داری ہم دعوت دیتے ہیں کوئی قبول کرتا ہے تو قبول کرے کوئی نہیں کرتا ہے تو نہ کرے ہم اس پر زور زبردستی نہیں کرتے اور ایسا آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دیندار کی بات نہیں ہے کوئی بے دین بھی نہیں کرتا بہت سارے بادشاہ ہندوستان میں ایسے گزرے جن کا دین سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا انہوں نے بھی کوئی زبردستی نہیں کی تو زور زبردستی کا تو معاملہ نہیں تو یہ کہنا کہ آپ اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھیں یہ نہ کریں وہ کریں اور آپ یہ مت سوچیں کہ دوبارہ حکومت میں آ کیوں نہیں سوچیں بھئی ہاں چھو راستے سے نہیں آئیں گے الیکشن کمیشن سے مینپولیشن نہیں کروائیں گے لیکن کسی کو لالج دے کے خریدیں گے نہیں مطلب ہے کہ ہم پیسے دیں لالج دیں خریدیں دھمکایں اور حکومت میں آئے تو یہ ضرورت ہے اور کوئی اور صحیح طریقے سے آئے حکومت میں آنا چاہے اور عوام کی فلاہ بابود کرنا چاہے تو وہ غلط ہے تو یار یہ مطلب ان کو شاید خود ہی نہیں معلوم کہ وہ کیا اگر وہ خود اپنے بیان پر خور کریں تو ان کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو ہے وہ ناماکود قسم کی باتیں جو وہ کرتے ہیں اور جو لوگ سوچنے سمجھنے والے ہیں وہ کبھی اس طرح کی باتوں سے متاثر نہیں ہو سکتے ان کی تو رائے خراب ہو جاتی ہے کیا یہ آدمی جو ہے وہ کبھی ایک ہی بیان میں وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے جو ہے وہ لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرتے ہیں اور آگے دوسرے سوال کی جواب میں کہتے ہیں کہ ابھی بیداری پیدا نہیں ہوئی ہے تو اب آپ کا اخبار ہے آپ کا آپ کے جوابات ہیں آپ اس کو پڑھیں اور کم سے کم جو اس میں تہزاد ہے اس کو دور کر کے جائے کریں اتنا بھی ان سے نہیں ہوتا ہے تو وہ بہت کو پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں جن کو لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں اور جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا دنیا میں ارقلاب لانے والے ہیں تو ان کی اندر کس طرح کی تہزاد بیان نہیں پائی جاتی کس طرح کی ازامات لگائیں کساب کیپیٹلیزم کیپیٹلیزم ہندوستان سے زیادہ کیپیٹلیزم کہا ہے ابھی جو آداد و شمار آئے ہیں کہ چند لوگوں کے پاس جو ہے وہ ساری دولت سمٹ گئی ہے سمٹ گئی ہے اور یہ ان کے اپنے پردان سیوک کے زیرے نگی اس طرح کا کیپیٹلیزم ہندوستان میں چل رہا ہے اور آپ وہ کیپیٹلیزم پہ تنقید کر رہے ہیں تو آپ سمجھائیے اپنے پردان سیوک کو تو اس کو تو سنجھا نہیں سکتے تو بس اپنا اچھا کوئی دوسرا اخبار والا ان سے انٹرویو بھی نہیں لیتا یہ دیکھئے آپ اپنے اخبار میں انٹرویو دینا پڑتا ہے تو یہ تو ان کی قدر و قیمت ہے لیکن ہم لوگ ان کو بہت زیادہ سیریس دیتے ہیں میرے خیال میں ان کو بہت زیادہ سیریس دیتے ہیں آپ کی وہی آپ کا ایک جملہ ہی کافی ہے ان کے لیے کہ وہ خود احساس کم طریقے شکار ہے کیا کہیں گے اس بارے میں کہ راہل جی کے پیدل یادرہ نے موڈی جی کو روڈ شو کرنے پر مجبور کر دیا دیکھیں یہ آپ کا جو سوال ہے یہ تھوڑا سا وہ ہے کہ موڈی جی روڈ شو ہمیشہ کرتے رہے ہیں تو کوئی اگر صرف اتنا کہے کہ راہل کی وجہ سے انہوں نے روڈ شو کیا تو وہ صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے لیکن موڈی جی ہمیشہ الیکشن جیتنے کے لیے روڈ شو کرتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے روڈ شو کرتے ہیں موڈی جی جو ہے وہ روڈ شو تو خوب کرتے ہیں لیکن الیکشن لڑنے کے لیے کرتے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے کرتے ہیں اس لیے اگر یہ روڈ شو جو انہوں نے کیا کل بیر کے لیے اگر وہ ڈلی کے موسپل بلدیا انتخاب سے پہلے کرتے تو کسی کو حیرت نہیں ہوتی کیونکہ ان کا کام ہی کیا ہے ان کا کام ووڈ بٹوڑنا ہے تو پردان منتری کے وجہ پرچار منتری بھی پوز لے تو لیکن یہ جو انہوں نے یادرہ کر دی اس سے کوئی الیکشن کا سوال ہی نہیں امیشہ سے پوچھا گیا تو امیشہ نے کہا کہ بھئی دیکھو ہم جو ہے وہ گجرات کا جشت منا رہے ہیں تو گجرات کا جشت منانے کے لیے احمد آباد جائیے یعنی آپ ڈلی میں بیٹھ کے گجرات کا جشت منائیں گے اور احمد آباد میں جا کے جو ہے وہ ڈلی کی ہار کا ماتم کریں گے یہ کوئی اکار کی بات ہے تو وہ جو روڑشو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جب بہت زیادہ چرچے ہو گئے راہل گانڈی کی جو یادرہ ہے اس کو ایوڈیاں سے بھی اشروات ملنے لگا تو پریشر تو بنے گا تو یہ احساس ہوا کہ ہم بھی کر سکتے ہیں تو وہ تین ہزار کلومیٹر کے مقابلے ایک کلومیٹر کی ایک یادرہ کرتے ہیں یادرہ کرتے ہیں ٹیلی ویژن پر اس کو جو ہے وہ ایسا دکھایا جیسے کہ دس ہزار کلومیٹر کی یادرہ کرتے ہیں لیکن اس طرح سے آپ کیسے لوگوں کو بہدائیں گے اور اس یادرہ کا ایک مقصد ہے غیر سیاسی سیاستان کا کوئی کام غیر سیاسی نہیں ہوتا لیکن بہتا ہے آپ دیکھیں گے پریس کانفرنس میں تو وہ ان سوالات کو ٹالتے ہیں آپ کا کون صدر ہوگا آپ کیسے جیتو گے یہ سب کے لیے میں نہیں کر رہا ہوں اس کے لیے آپ پارٹی کے صدر سے بات کیجئے کھڑ کے سے بات کیجئے سماج میں جو نفرت ہے اس کو دور کرنے کے لیے اور محبت پیرا کرنے کے اس کے مقابلے موڈی جی جا رہا ہے اپنی وجلی سے حاملہ کیسے تو اس کا تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے نہ مقصد کے لحاظ سے موازنہ ہے نہ اس کے اس کی توالت کے لحاظ سے موازنہ ہے ایک دن بیس کلومیٹر چل لیتے کلومیٹر چل لیتے لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا نا خود ہی اپنی کمزوری کو انہوں نے ایک طرح سے ظاہر کر دیا کیونکہ جو میڈیا ہے جو گودی میڈیا نہیں ہے جو اپنی دماغ سے سوچتا ہے ان لوگوں نے اس کا موازنہ کیا اور موازنہ کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ تو سامنے تو میرے خیال میں جس نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا وہ غلط ہو گیا مشورہ موسیقی 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 موسیقی